پیارے ناظرین آج ہم جو ڈش بنانے جا رکھے ہیں نمکین چکن کڑائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پاکستان کے پیارے پنجاب سے دیکھنے والے پیارے لوگوں کو لالا وسیم عباس کا پیار برا سلام السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے پیارے ناظرین آج ہم جو ڈش بنانے جا رکھے ہیں نمکین چکن کڑائی ہے جو ایک کم کھرچ میں گھر میں بہت آسان طریقے سے بنائی جا سکتی ہے پیارے ناظرین آئیے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں چکن ٹماتر گی حلدی نمک گرم مسالہ سرہ مرچ کڑائی مسالہ لسن ادرک سبز مرچ چکن کو ہم اچھے طریقے سے دولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین نمکین چکن کڑائی بنانے کے لئے ہم نے آگ جلالی ہے آپ نے چکن کڑائی چکن کورما وغیرہ تو آپ نے بہت زیادہ کھائے ہوں گے پیارے ناظرین نمکین چکن کڑائی کا اپنا ہی مزہ ہے اور بہت ہی مزے دار بنتی ہے تو آئیے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں کڑائی کو چولے کی اوپر رکھ دیں گے کلو ہم نے چکن لی ہے تو چکن کو کڑائی میں ڈال دیں گے ادھا گلاس پانی کا لگا دیں گے چکن کو گالنے کے لئے ٹیماتر کاٹ کے ڈال دیں گے ٹیماتر کو ہم نے سینٹر سے کاٹنا ہے اور اس طریقے سے ہم نے رکھ دینا ٹیماتر کو اس طریقے سے رکھنے سے ہم نے اس لئے یہ رکھا ہے کہ اس کا چھلکا جائے ہوا جلدی اتر جائے گا نمکین چکن کڑائی میں ٹیماتر کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور پیاز کا استعمال نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم نے ٹیماتر زیادہ ڈال دیں گے چکن اور ٹیماتر کو گالنے کے لئے اب ہم پانچ منٹ کے لئے دم لگا دیں گے ایک کلو چکن کے لئے ہم نے ایک عدد لسن لیا ہے لسن ہم نے موٹا لیا ہے اور عدد رکھ ہم نے پچاس گرام لیا ہے تو پیارے ناظرین گرینڈ بھی کر لیں گے لسن کا چھلکا اتار لیں گے لسن کو دوری میں گرینڈ کر لیں گے عدد رکھ کا چھلکا اتار لیں گے کٹر کے ساتھ عدد رکھ اور دوری میں گرینڈ کر لیں گے اب ڈکھن اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ٹیماتر ہمارے اور چکن ہمارا گال چک ہے کے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ٹماتر ہمارا گال چک ہے اور ٹماتر کا اب ہم چھلکا جو ہے وہ اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹماتر ہمارا گال چک ہے اور چکن بھی ہمارا خواب جو ہے وہ گال چک ہے تو اب ہم اس میں گرم مسالے جو ہے وہ ڈال دیں گے ایک کلو ہم نے چکن لیا ہے اور اس کے مسالے لگانے لگے ہیں آدھا چمچ ہم حلدی کا لگائیں گے سرہ مرچ آدھا چمچ نمک آدھا چمچ گرم مسالے کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے گرم مسالے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو اب سبز مسالے جو ہے وہ ڈال دیں گے ادھرک لسن سبز مرچ ہم نے چار عدد لیاں درمیانی سائز کے اس میں کٹ کے ڈال دیں گے سبز مرچ بریگ بریگ کٹ لیں گے سبز مرچ مرید سبز مسالے کو چطریقے سے مکس کر دیں گے مرچ اللہ سبت مسالہ اور گرم مسالہ ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب چکن کی بنائی کرنے کے لیے ہم گی ڈال دیں گے گیہ آپ نے سو گرام ڈال دیا ہے ایک کلو چکن میں اب چکن کی ہم پانچ منٹ تک ہلکی آنچ پر بنائی کریں گے چکن کو ہم نے پانچ منٹ تک بھون لیا ہے تو چکن نے جو ہے وہ گی بھی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس میں کڑائی مسالہ ڈال دیں گے آدھا ساشے ڈال لیں گے اس میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور کریم ڈال دیں گے آپ فریش کریم بھی لے سکتے ہیں ہم نے مارکٹ سے جو ڈبی والی کریم ملتی ہے وہ آدھی ڈبی ہم نے کریم کیس میں ڈال لیں گے کریم کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کریم کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے نمکین چکن کڑائی ہماری بالکل تیار ہے تو پیارے ناظرین اب ہم اس کو چولے سے نیچے اتار لیں گے مٹی والے برطن میں ہم نے بنایا مٹی والا برطن جو ہے وہ پندرہ بیس منٹ کے لیے تھنڈا ہوتا ہے تو پیارے ناظرین جو کڑائی والا برطن ہوتا ہے لوے والا اس میں آپ نے پانچ منٹ تک بنائی کر لینی ہے جو کریم ہے وہ اسے طریقے سے مکس ہو جائے گی اب ہم اس کو برطن میں نکال لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نمکین چکن کڑائی بالکل تیار ہے پیارے ناظرین گھر میں ضرور ضرور ٹرائی کریں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں کریں پیارے ناظرین اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ